ہیلو دوستو دوستو میں ہوں انور ابباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ای فائیو ٹیک ٹپس دوستو آج نئی پرابلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ ایم نائنٹی کا ائر برڈس بوکس ہے اور اس کے ہم کور کی رپیرنگ کی آج ویڈیو بنائیں گے بہت سے دوستوں کی جو ہے وہ کومنٹ آئے تھے کہ سر ہمارا یہ کور جو ہے خراب ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اس کی رپیرنگ کا جو ہے آپ ہمیں بتائیں کس طرح جو ہے اس کی رپیرنگ کر سکتے ہیں تو آج ہم اس کی رپیرنگ کی جو ہے ویڈیو بناتے ہیں جو کہ نہائیت آسان ہے بالکل آسان ہے آپ کو کوئی بھی آپ اپنے گھر میں آرام سے خود سے جو ہے اس کو رپیر کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی پریشانی ہے کیونکہ یہ جب یہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ لگتا نہیں ہے مشکل سے لگتا ہے تو یہ پرابلمز آتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ کسی بھی موڈل کے ہو کسی بھی کمپنی کے ہو یہ ایک جیسا ہی ان کا طریقہ کار ہے اس کا اس کو رپیر کرنے کا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے آپ نے رپیر کرنا ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا جو ہے یہ یہ جو اس کا پین بنی ہوئی ہے پلاسٹک کی یہ یہاں سے ٹوٹ گئی ہے اچھا بہت سارے جو ہے وہ ائر برڈز موڈل کے جتنے ہیں ان میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں یہ میٹل کی لگی گیا ہے یہ پین جو ہے یہ بھی نکل جاتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ یہاں سے نکل جائے گی اور یہی سے دوبارہ اگر یہ نکل کے گر جائے تو یہ بھی پھر اسی طریقے سے پرابلم کرے گا تو دوستو اس کو آپ نے سنبھال کی اسی طریقے سے رکھنا ہے اور اس کو جو ہے ہم کیسے رپیر کرتے ہیں جن دوستوں کی یہ پرابلمز ہیں انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ جو اس کو سولف کر لیں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہیں کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا کومنٹ کریے گا چینل پر نہیں ہے تو سبکرائب کریے گا چل دیں ہیں ویڈیو کی جانب اور نہایت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے رپیر ہوگا دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس قسم کی سیفٹی پین ہوگی ہر گھر میں ہوتی ہے تو یہ آپ نے لے لے نہیں ہے اور آپ نے جانا ہے کچن میں چولا جلانا ہے اور اس کو کرنا ہے گرم اس کو گرم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بلکل اس کی جو ایسے رکھنا ہے آپ نے اور اس کی سیدھ میں بلکل یہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو جو ہے سراغ کرنا ہے کیونکہ یہ اندر سے خالی ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے خالی ہے صرف یہ یہاں پہ پلاسٹک ہے تو یہ آپ نے سراغ کر دینا ہے دوستو جب آپ اس میں یہ اس پین سے سیفٹی پین سے سراغ کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی موٹی یہ پین ہے اتنے ہی موٹی جو ہے آپ نے یہ کیل لے لینی ہے ایک ٹھیک ہے اور بالکل اس کی تکنس ہے اتنی ہی تکنس کی جو ہے آپ نے ایک کیل لے لینی ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ یہاں سے اس کو سائز لے لینا ہے یہ اتنا ٹھیک ہے یہ یہاں سے ایسے اور یہ آپ نے کٹر سے پلاس سے آپ نے یہ یہاں سے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ کاٹ کے رکھ لینا پہلے آپ نے جو ہے اس میں آپ نے سیفٹی پن سے سراغ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر اس کو لگانا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ورنہ یہ صحیح نہیں لگے گا آپ نے کس طرح لگانا یہ دیکھیں میں تو یہ سولڈنگ آئرن سے جو ہے اس میں سراغ کرنے لگوں تو آپ نے بالکل یہ اس کے سٹیٹ بالکل سیدھ میں جو ہے نا ہلکے سے آپ نے لگانا ہے میں نے یہ نشان لگایا ہوا ہے تو میں اس میں صرف سراغ کر رہا ہوں یہ میں نے ہلکا سا سراغ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے جو ہے وہ سیفٹی پن سے کرنا ہے تو آپ نے یہ کیل لینی ہے کیل لے کے جو ہے وہ آپ نے اس میں لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ اس طرح لگانی ہے لیکن پہلے ہم نے اس کو کاٹنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا سائز بنانا ہے پہلے سب سے پہلے ہم نے جو ہے اس کا یہ سائز اتنا بنا لینا ہے یہ آپ نے آگے نہیں لگانا بس یہ یہاں تک جو ہے رکھنے ہیں اور یہ اتنی پن رکھنے ہیں جتنی پن وہ آگے ہے کیونکہ پھر اس میں جو ہے کیس میں جو ہے جگہ نہیں ہوگی تو ہم نے یہ نشان لگا لیتا ہے اور یہ یہاں سے میں پلاس سے جو ہے کار دیتا ہوں یہ ہماری پین بن گئی ہے یہ ہم نے اس میں لگا دی ایسے کر کے ابھی بھی یہ ہماری بڑی پین ہے تو اب ہمیں اس کو مزید چھوٹا کرنا پڑے گا اس طرح آپ نے اس کو پھر لگانا ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے چلی گئی ہے اب اس کا کیا حل ہے اس کا میں حل آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اب ہم نے یہ ہم نے ایکول پین کارٹ لی ہے اس کی اور اس کا سائز پورا کر لیا ہے اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے آگے دوستو کرنا یہ ہے کہ ہم نے مٹی لینی ہے باریک یا ڈسٹ وغیرہ جو باریک ہوتی ہے وہ لے لینی ہے میں نے یہ اس میں یہ ڈال لی ہے مٹی اور اس میں ہم اس کو بھریں گے اور ایک اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں اس میں ڈال لوں ذرا ہم نے کہاں تک رکھنی ہے یہ یہ اس سے نیچے نیچے رکھنی ہے ہم نے یہاں سے کیونکہ یہ ہمارا جو جب فولڈ کر کے یہ بند ہوگا تو یہ پھر یہ یہاں سے پرابلم کرے گا اگر یہ اس سے اوپر آئے گی ابھی ہم نے اس کو فلپ کرنا ہے یہ اس کا مستقل جو ہے حل نکل آئے گا یہ دوبارہ یہاں سے نہیں خراب ہوگا آپ کو مکمل دیکھیں گے اس کی مت کریے گا ٹھیک ہے ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ دوستو ہم نے اوپر تک ذرا کر لیا لیکن ہمارا اس سے نیچے ہی ہے یہاں سے نیچے ہی ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس میں لگا رہی ہے پین یہ دوستو لگ گئی ہے پین بلکل سٹیٹ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس میں کرنا گیا ہے ہم نے اس کو کرنا یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ساپ کر لینا ہے پاکہ اس پہ نشان نہ پڑے دوستو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے یہ لینا الفی اس کو فاسٹ گلو بھی کہتے ہیں اور الفی بھی کہتے ہیں اس کو ہم نے اس میں ہلکا سا جو ہے وہ ڈال دینا ہے بس ٹھیک ہو گیا دوستو اب یہ ہو گیا پکہ بلکل اب یہ اپنی جگہ بیٹھ گیا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے بس تھوڑے سے دو ڈروپ اب یہ بلکل پن بھی اپنی جگہ پر رہے گی یہ ہلے گی بھی نہیں اور یہ اپنی جگہ پر ہی رہے گی اور پن بھی بلکل یہ دیکھنے بلکل سٹیٹ ہے اس کے سیدھ میں اب یہ ہم اس کو جو ہے لگا کر دیکھتے ہیں دوستو یہ ہمیں کہ اس میں سے نکالنا پڑے گا پہلے اس کا طریقہ وہ ہی ہے جیسے میں آپ کو پہلے ہمیشہ بتاتا ہوں تمام جتنے بھی ائر برڈز ہیں ان کے کیس اسی طریقے سے کھلتے ہیں وہ کسی بھی بارڈل کے ہوں کسی بھی کمپنی کے ہوں آپ نے اسی طریقے سے ان کو کھولنا ہے آپ کا جو بھی ہے جس کمپنی کا بھی ہے آپ نے اسی طرح سے کھولنا ہے اور بڑے احتیاط سے تاکہ اس میں خراب نہ ہو یہ آگیا اس کو اب ہم نے کیس کو جو ہے اس میں یہاں ایسے لگانا ہے پہلے ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں دوستو یہ ہم نے صاف کر لیا پہلے دوستو ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس کے بلکل نہیں کیجئے گا دوستو میری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا یہ اصل میں میرے سے تھوڑی سی گلتی ہوئی کہ جب میں نے اس کو کٹا تو اس کو جو ہے یہاں سے مجھے گول کرنا چاہیئے تھا پین کو تو یہ جو ہے اس میں اٹک رہی تھی تو یہ میں نے اس کو جو ہے فائل سے جو ہے اس کو رگڑ دیا تو لیکن یہ مجھے پہلے کرنا چاہیئے تھا اب پہلے کر لیے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کو اب ہم اس میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہو گیا دوستو یہ دیکھیں بلکل یہ آپ اپنے گھر میں خود سے یہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف یہ دیکھیں یہ اٹک رہا ہے تھوڑا سا کیونکہ وہ میرے سے ایک غلطی یہ ہوئی ہے اور یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی کہ جیسے میں نے اس کو اپنا یہ کیل کو میں نے جب پیس سے کٹا تھا تو اس کا جو ہے بر جو ہے وہ میں نے صاف نہیں کیا اب میں نے یہ فائل سے ہلکا ہلکا تو کیا لیکن اب وہ ویسے صاف نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کہ آپ نے پہلے کٹنگ کر کے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے تاکہ اس کی برور فائل سے ریتی وغیرہ سے تو پھر اس کے بعد آپ لگا دیا پھر یہ ایسے اٹکے کا نہیں تو اب یہ ایسا ایسا رما ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں اب ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا کومنٹ کریے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبکرائب کر دیگا بہت شکریہ اللہ حافظ